تو پنجاب اسمبلی کے نو منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان نے حلف لیا ہے پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج صبح دس بجے شروع ہونا تھا جو تاخیر سے شروع ہوا وقفہ اس اجلاس میں آیا اور وقفے کے بعد اجلاس شروع ہوا تو اولین اجلاس ہے یہ پنجاب اسمبلی کا جس میں نو منتخب ارکین نے حلف اٹھا لیا ہے مریم نواز بھی یہاں پر موجود ہیں نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے وہ بھی آج قائد ایوان کا انتخاب ہونا ہے یا نہیں ہونا اس کے بارے میں ابھی تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا کی جانب سے آپ کو بطور رکن صوبائی اسیبلی پنجاب منتخب ہونے پہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ صوبہ پجاب کے عوام نے جو آپ پر اعتماد کیا ہے آپ اس پر پورا اتریں گے انشاءاللہ اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنی منزل پر کامیاب و کامران کرے آمین اور یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی حوصلہ بھی پیدا کرے کہ ایک دوسرے کی بات تسلی سے سنیں اس کے بعد اس کے بعد سیکریٹری اسیبلی سے کہوں گا کہ وہ پینل آف چیئرمنز کا اعلان کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم قبائل رضاق کے بعد سبائی سنگی کے لئے انیس سو سامنے نے قائدہ دیا گیا ہے جنافر سیکر نے سمیتی کے موجودتہ اجاز کے لئے مندرجہ سے ترتیب سے چار موزز اراکین پر مشتمل پینل آف چیئر پنس پرسنس نام زد فرمایا ہے ملک محمد احمد خان ایم پی اے پی پی ون سیونٹی نائن محترمہ رحیلہ نائن ایم پی اے ڈبلیو تھری زیرو فور سید علی حیدر گلانی ایم پی اے پی پی دو سو تیرہ محترمہ سائمہ کنول ایم پی اے پی پی دو سو ساٹھ اس سے پہلے کہ آپ کو حلف کے ریجسٹر پر دستخط کرنے کی دعوت دی جائے سیکریٹری اسیمبلی ضروری اعلانات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے کہ میں حلف کے ریجسٹر پر دستخط کرنے کے لئے آپ کو دعوت دوں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے انتخابات کے بارے میں چند ضروری اعلانات سمات فرمائیں کل بروز ہفتہ چوبیس فروری دوہزار چوبیس کے اجلاس میں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب عمل میں لائے جائے گا یہ انتخاب خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوگا انتخاب کا طریقہ کار رولز آف پروسیجر صوبائی اسیمبلی پنجاب انیس سو ستانوے کے رول نو اور دس میں دیا گیا ہے انتخاب سے ایک دن قبل یعنی آج تیس دوہزار چوبیس بوقت پانچ بجے شام سے پہلے کسی بھی وقت کاغذات نامزدگی سیکرٹری اسمبلی کے حوالے کیے جائیں گے کاغذات نامزدگی کا فارم سیکرٹری اسمبلی کے دفسر سے لیا جا سکتا ہے سپیکر کے عدے کے لیے کاغذات نامزدگی کی پرتال آج شام پانچ بج کر دس منٹ پر اور ڈپٹی سپیکر کے عدے کے لیے پانچ بج کر بیس منٹ پر ہوگی کل یعنی بروز ہفتہ مورخہ چوبیس فروری دوہزار چوبیس کو رائے شماری ہوگی پولنگ کے لیے دو پولنگ بوت قائم کیے جائیں گے کوئی بھی امیدوار رائے شماری شروع ہونے سے قبل کسی وقت بھی تحریری طور پر کاغذات نامزدگی واپس لے سکتا ہے ایک امیدوار ہونے کی صورت میں پولنگ کی ضرورت نہیں ہوگی نو منتخب سپیکر اپنا عوضہ سنبھالنے سے پہلے آئین کے تیسرے گوشوارے میں دی گئی عبارت کے مطابق اسمبلی کے روبرو حلف اٹھائیں گے اور کرسی صدارت سنبھالیں گے اس کے بعد وہ ڈپٹی سپیکر کا انتخاب کروائیں گے ڈپٹی سپیکر کے انتخاب کا طریقہ کار بھی سپیکر کے طریقہ انتخاب کی طرح ہوگا شکریہ یہ ٹائم میں نے دینا ہے آپ کو تو وہ ابھی دے دیتے ہیں یہ بتائیں گی میں نے صرف پروسیجر بتایا ہے تو پنجاب اسمبلی کے نو منتخب اراکین نے حلف اٹھا لیا ہے اور اسپیکر پنجاب اسمبلی سپتین خان نے ان سے حلف لیا ہے اور اسپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب کل کے روز عمل میں لائے جائے گا کل کے اجلاس میں اسپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب کل عمل میں لائے جائے گا پانچ بجے سے پہلے پہلے کاغذات نامزدگی اس سلسلے میں جمع کرائے جا سکتے ہیں تو کل کا اجلاس بھی بڑا اہم ہوگا نو منتخب اسپیکر کل اپنا عہدہ سمالیں گے خفیہ رائے شماری سے ان کا یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کو نامزد کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اسپیکر کی حیثیت سے وہ ڈپٹی سپیکر کا انتخاب کریں گے آمیر صاحب دو دو تین تین خواتین کے نام بولتے جائیں تاکہ دے شوپی منٹری پروپیئرڈ سیکنڈ نمبر پہ ہے محترمہ آشفہ ریاض محترمہ سونیا محترمہ مصباح واجد پی پی وان سیمیٹی ٹو محترمہ ہمبل سناک کریمی پی وان ایٹی ون محترمہ شازیہ حیات پی پی ٹو ٹو فائیو پی 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 پ